اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پانچوہ کوشن کر رہے ہیں کولم سلو کی حوالے سے اس پر بارہا گفتگو ہم کر چکے کہ کولم سلو کیا ہے دو پوائنٹ چارجز کے درمیان عمل کرنے والی الیکٹرک فورس معلوم کرنے کا ایک فامولہ ہے ایف ایس اکول دو کے کیو ون کیو ٹو اپن آر اسکوائر اوکے اب ہم اس کوشن کی طرف آ رہے ہیں تھیم کوشن کی پوچھ اس طرح سے ہے کہ دو ریشم کے دھاگے ہیں سلک ان کے ساتھ دو سفیر جو ہے کنیکٹڈ ہیں اور ظاہر سی بات ان کو باندھ کے لٹکا دیا گیا ہے دو سفیر سے دو ریشم کے دھاگے ہیں ان کا اوپر والا سلک قوم آنے جبکہ دونوں جو ریشم کے دھاگے ہیں ان کے دو سلوں کے ساتھ میٹل سفیرز کنیکٹڈ ہیں اور اس کے بعد ظاہر ان کو لٹکا دیا تو دونوں آپس میں کانٹیکٹ میں ہوں گے جڑے میں ہوں گے اپیر کر دیتے ہیں سیم جیسی دونوں میٹل سفیرز پہ سیم چارجز اپیر ہوں گے تو کولم سلوئن ایکشن فورس اور ریپلجن ایکس بیٹوین دا سیم چارجز سیم چارجز پہ فورس اور ریپلجن عمل کرتی ہے کون سی دفع کی کوروات عمل کرتی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے دونوں اس میٹل سفیر ایک دوسرے سے دور ہڑ جاتے ہیں تقریباً ٹوئنٹی فور سینٹی میٹر کی دوری پر چلے جاتے ہیں سوال اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کنڈیشن میں بتائیے کہ جو سفیرز ہیں ان پر کتنا چارج اپیر کیا گیا ہے پہلے سفیر پر جتنا چارج ہوگا ہوتا نہیں دوسرے پر وہ کا ظاہر سی بات ہے وہ کتنا چارج ہوگا وہ ہمیں معلوم کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دو پارٹس میں چلی جائے تو اس کے لیے معذرت ہے میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر کوششن کو سول کر لیں اوچن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو میٹر سفیرز ایچ ہیویں ماس زیرو پوائنٹ بانیٹ کی رام دونوں سفیرز کا ماس زیرو پوائنٹ بانیٹ کی رام ہے تو پہلا تو حصہ کیا ماس آف اسفیرز کے حوالے سے کیا ماس آف میٹر سفیرز یہ سفیرز لکھ لیجئے دونوں کا ماس سیم ہے یعنی ایم ون اس ایپل ٹو ایم ٹو اس ایپل ٹو آپ دونوں کو ایم کی برابر لے سکتے ہیں زیرو پوائنٹ بانیٹ کی رام اگر ایم ون ایم ٹو ماسز دو سفیرز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دونوں کا ماس تو سیم ہی ہے نا تو اس کو سمال ایم سے بھی شو کر سکتے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں سسپینڈڈ فروم دا سیم پوائنٹ بائی سلک تھریڈز سلک تھریڈز کے ذریعے یعنی ریشم کے دھابوں کے ذریعے ان کو ایک ہی پوائنٹ سے سسپینڈ کیا گیا ہے ٹوئنٹی سینٹی میٹر لانگ ہے یعنی ریشم کا جو دھاگا ہے وہ ٹوئنٹی سینٹی میٹر لانگ ہے تو لینٹ آف تھریڈ دیتی لینٹ آف سٹرنگ یا تھریڈ اس لینٹ کو آپ اہل سے شو کر سکتے ہیں دونوں ریشم کے دھاگوں کی لمبائی ٹوئنٹی سینٹی میٹر ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں دا سپیرز آر گیون ایکوالچا ریشم دونوں سفیرز کو سیم چارج دیا جاتا ہے سیم چارجز سیم چارجز انڈ دے آر فاؤنڈ ٹو ریپل اچ اتھر وہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ریپل کر رہے ہیں بغاہر ہیں سیم چارجز اپیر کیا ہے سیم چارج دیا گیا ہے اور ریپل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پہ چارج بھی سیم ہو نہیں سمجھے سیم چارج اپیر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ magnitude of charge same ہے جتنے کولم پہلے سفیر پہ charge ہے اتنے کولم second پر بھی ہے لیکن اس سے یہ پتا نہیں چلا کہ ان کے دمائن attraction ہے یا repulsion ہے اس کے بعد اگلے جملے میں انہوں نے بتایا کہ پھر پتا چلا کہ دونوں دوسرے کو rappel کر رہے ہیں تو اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں پر same charge appear ہوئا ہے nature wise یعنی اگر ایک پر positive ہے تو دوسرے پر بھی positive ہوگا اس کے بعد کہہ رہے ہیں same charge ہو گیا coming to rest 24 cm apart find the اچھا اس کے بعد جب same charge appear ہو گیا دونوں ایک دوسرے کو rappel کر رہے ہیں بھگا رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو 24 cm دور کر رہے ہیں دوسرے سے تو distance between charge آ گیا اچھا یہ شیر یہاں پہ لکھا ہو ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا یہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اردن ہی آتی ہوگی جو اردو لکھائی سے واقف نہیں ہیں تو اس لئے پڑھ کے ہمیں بتا دیتا ہوں جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا غالبا نہیں بادرشاہ زفر جو آخری بادشاہ گزرے ہیں اندوستان کے یہ ان کا شہر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا جس سر کو غرور آج ہے یعنی اس کو تکبر ہے غرور ہے کہ میں بادشاہ ہوں وہ بڑا کینگ بن گیا ہوں اس کی وجہ سے اس کے اندر گھمن پیدا ہو گیا تکبر پیدا ہو گیا تو آگے وہ کہتے ہیں کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری نوحہ گری کہتے ہیں مرنے کے بعد جب لوگ روتے ہیں کسی کے انتقال پر تو اس کو نوحہ گری کہتے ہیں تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ بادشاہ جس کو بڑا ناز ہوتا ہے بڑا گھمن ہوتا ہے اپنی بادشاہت پر اپنے تخت پر اپنی سلطنت پر اپنی ریایہ پر اور اپنے سپائیوں پر ان کی طاقت پر پھر کل وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس پہ شور ہوتا ہے نوحہ گری کا اوکے یعنی ملو بلو باب یہ ہے کہ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ آجزی سے کام لے اور یہ ہی سچائی ہے آجزی سے کام لینے میں ہی سچائی ہے اور حق بات چھپی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ہم غرور کا مظاہرہ کریں یہ غرور کرنا ہی جہالت ہے غرور کیا ہے جہالت ہے اور آجزی اکل مندی ہے تو اکل مند لوگ جو ہے وہ آجزی اختیار کرنا چاہتے ہیں غرور سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے انسان بجائے اوپر ہونے کے نیچے ہو جاتا ہے غرور کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ اس کو نا پسند کیا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان آجزی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے کیپ کہاں گر گیا اب گرہ اچھا دیکھیں مجھے اصل سوال تاوت ہو رہی ہے لینٹ آف تھریٹ دیوئے ٹوئنٹی سینٹی میٹر پھر دونوں ریپلجن کی ویسے چارجز دور ہو جاتے ہیں دوسرے سے ٹوئنٹی پور سینٹی میٹر تو دسٹنس بیٹوین چارجز دسٹنس بیٹوین کی شورٹ فارم بھی آپلیک ڈبلیو اس دسٹنس کو آپ ٹوئنٹی فور سینٹی میٹر دیا ہوئے چلے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فور لے لیں اس کے بعد دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں فائنڈ دا چارج ان ایچ دونوں سفیر میں بتائیے کتنے مینٹیٹوڈ آف چارج ہے چارج کا مینٹیٹوڈ بتانے ہیں فائنڈ چارج ان ایچ سفیر یا اون ایچ سفیر دونوں سفیر میں کتنا چارج جتنا پہلے سفیر میں ہوگا دوسرے سفیر میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سفیر میں کیو ون ہے دوسرے سفیر میں کیو ٹو ہے لیکن چونکہ دونوں سیم ہے تو اس کو ہم کیوں کے برابر لے لیں گے وہ معلوم کرنا ہے یہ کتنا چارج ہوگا کیو چاہیے اور کولم کوسٹنٹ کے کی ویلیو تو آپ کو ہمیشہ پتہ ہی ہوتی ہے کولم کوسٹنٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے بتائیے کہ that is 9 exponent 9 newton میٹر اسکوائر پر کولم اسکوائر اور اس کے علاوہ اس میں جی بھی آیا گا گریوٹی گریوٹیشنل ایکسیلریشن اس کی ویلیو کیا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اس کا بھی استعمال آئے گا یہ با ذہن رکھے گا اچھا دیکھیں اس کوششن کے اندر ایک دو پوائنٹ ہے پہلے وہ ڈسکس کر لیں آپ سے یہ کوششن چلا جائے گا دو پارٹس کے اندر تاکہ ایک بیسک کونسپٹ سمجھ میں آ جائے آپ نے پڑا ہوگا یقین پڑھ رکھا ہے میٹرک میں بھی اور پھر تینشن ان سٹرنگ رسی میں تناؤ یاد ہے آپ کو رسی میں تینشن ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ سٹرنگ فرض کر لیں رسی ہے رسی کے ساتھ کچھ چیز باندھ کے آپ نے لٹکا دی تو ہم دیکھیں یہاں پہ اس کو باندھ کے سسپینٹ کر دیا یہ سٹرنگ ہے تو یہ جو بھی بوڈی آپ نے اس کے لئے باندھ کے لٹکائی یہ میٹر لٹکایا ہے اس کا ویٹ نیچے کی طرف عمل کرتا ہے اور ویٹ کا فارملہ ہوتا ہے ایم جی یاد ہے آپ کو ہے ماس اور جی کون ہے گریوٹی اور ویٹ چاہتا ہے کہ یہ سفر نیچے جائے لیکن نیچے نہیں جاتا ہے کیونکہ رسی میں تینشن پیدا ہو جاتا ہے اس کی ریکشن کس طرف ہوتی ہے اوپر کی طرف ہوتی ہے جو بوڈی کو نیچے جانے نہیں دیتی لیکن اگر وزن بہت زیادہ بڑھ جائے تو رسی ٹوڑ جاتی ہے وزن کی ویسے پھر بوڈی نیچے چلی جاتی ہے اوکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی رسی کو کھیچا جاتا ہے تو وہ اپوزیٹ ڈیریکشن میں ایک فورس لگاتی ہے اس کو ٹینشن انسٹرنگ کہتے ہیں اب یہ تو سیدھا سیدھا ورٹیکل معاملہ ہے لیکن بعض اوقات ایسی سیچویشن بھی ہوتی ہے فرض کرنے کے اگر یہ سفیر اس طرف ہوتا توجہ رہے کیسے ہوتا اگر یہ اس پوزیشن میں ہوتا یعنی آپ فورس لائک اس کو یہاں دھکیل دیتے ہیں اس طرف لے آتے ہیں یہ پوزیشن ہوتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ فورس لائک ادھر لے آئیے جسنا پینڈولم میں نہیں ہوتا تھا یاد کریں پینڈولم میں بھی تشتروں سے ہوتا تھا آپ اس کو یہاں لے کر آگا ہے یہ رسی ہی آدھا ہے سٹرنگ ہے اب اس کا ویٹ تو ہمیشہ ورٹیکل ہی ڈاؤن ورڈ ہی حمل کرے گا جو ویٹ ہوگا وہ تو ہمیشہ ورٹیکل ہی ڈاؤن ورڈ ہی حمل کرتا ہے ویٹ لیکن اس دن فار ٹینشن پہلے ورٹیکل ہی ابروڈ تھی لیکن اب ٹینشن اس ڈائیکشن میں ہو جائے گی توجہ رہے رسی میں جو ٹینشن ہے وہ کس ڈائیکشن میں ہو گیا اس ڈائیکشن میں ٹینشن ایک فورس سے یاد رکھے فورس ویکٹر کونٹیٹی ہوتی ہے اس لئے ہاں پیرو گنایا ہے اب یہاں پھر ایک ٹاپک اور ڈسکس ہوگا کہ کوئی بھی ویکٹر ایکس وائی پلین میں دو کمپوننٹس میں ریزول ہو جاتا ہے یاد کریں پھر سے یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اگر یہ ایکس ایکسز اور دوسرا بائی ایکسز ہے آپ نے کوئی ویکٹر لیا ہے فورس کر لیں ٹی ویکٹر ہی لے لیتے ہیں ٹینشن والا ویکٹر اور یہ انگل ٹیٹا ہے سپوس تو اس کے دو کمپوننٹ بن جاتے ہیں یہاں سے پرپنڈکولر گراتے تھے آپ ایک کو کہیں گے وریزونٹل کمپوننٹ ٹی ایکس اور ایک کو کہیں گے ٹی وائی اگر یہ ایک ویکٹر ہے تو یہ ایک ایکس ہو جائے گا اور یہ ایک بائی ہو جائے گا نہیں اگر فرض کر لیں کہ ٹی کی جگہ ہم کیا لے لیتے ہیں وہاں پہ ایک ویکٹر لے لیتے ہیں جسنا لیا تھا ہم نے ان کلاسز میں اور یہ انگل ٹیٹا ہے تو اس کا یہ والا کمپوننٹ ایکس بن جائے گا وریزونٹل کمپوننٹ اور یہ والا ورٹیکل کمپوننٹ بن جائے گا پھر ایکس کا پارملا کیا ہوتا ہے یاد کریں ایک کوس ٹیٹا ایپ آئی کا پارملا ایپ سائن ٹیٹا بلکہ اسی طرح جو ٹی ایکس کمپوننٹ اس کا پارملا ٹی کو سیٹا ٹی آئی کا پارملا ٹی سائن ٹیٹا نہیں سمجھے بات کو اس کا مطلب ہے جو ٹینشن یہ ایک انگل بنا رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس کے دو کمپوننٹ بن جائے گا توجہ رہے ایک کمپوننٹ یہ بنے گا یہ انگل ٹیٹا یاد رہا ہے اس کو کیا مان لیں آپ ٹیٹا مان لیں تو یہ ٹی ایکس بن جائے گا کمپوننٹ اور یہ والا جو کمپوننٹ ہے ٹی کا ٹینشن کا یہ کہ مرٹیکل کمپوننٹ بن جائے گا نہیں سمجھے بات کو اچھا یہ کمپوننٹ آپ نے اس طرح سے بنائے ٹی ایکس اس ڈائیکشن میں ٹی اوپر کی طرح اب ٹی ضرور نہیں کہ آپ اسی طرف سے بنائیں گے آپ ٹی کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں یعنی ٹی کس پر حمل کر رہا ہے جسے سویر پر ہی حمل کر رہا ہے رسی کا ٹینشن کامپوننٹ ٹینشن کا تو آپ چاہے ہیں تو اس ٹی و آئی کو سامنے شیفٹ کر دیں ہم فری بیکٹر کی تحریف کو استعمال کرتے ہوئے یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ کوشن میں آنے والے ہیں اس لئے پہلے زمیں اس کو ڈسکس کر لیں یہ کونسپٹ کلیریٹی ہوگی تو سب کچھ بلکل آسان حلوہ ہو جائے گا نمیریکل آپ کے لئے لیکن اگر یہ کونسپٹ اور یہ کوئی نئی بات نہیں میٹرک میں چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں یہ فرسٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہیں تفصیل کے ساتھ اور اس کی تو لمی لمی ڈیریفیشن بھی انٹینشن ڈسٹرنگ کی لیکن یہاں پہ تو بہت ہلکا جو یہ وہ یوز ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹی و آئی کامپوننٹ ہو گیا اب آپ توجہ کریں یہ جو ویٹ ہے اس کی دیکشن نیچے کی طرف ہے ٹی و آئی کی دیکشن کس طرف ہے اوپر کی طرف اس کا مطلب ہے ویٹ اور ٹی و آئی دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں یعنی اس کیس میں کیا ہوگا جو ویٹ ہے وہ برابر ہو جائے گا کس کے ٹی و آئی کے نہیں جو وزہ نے وہ برابر ہوگا ٹی و آئی کے دونوں ایک دوسرے کے آپ پوزیٹ ہیں یہ ریسٹ میں ہے اس وقت ایک لمی کی تصور کر لیں گے سوئر کس میں ریسٹ میں بیلنس کنڈیشن میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی باڈی بیلنس ہوتی ہے تو رائیٹھ سائیڈ فورس is equal to لیفٹھ سائیڈ فورس آبوڈ فورس is equal to ڈاؤنوڈ فورس کوئیس ٹورک is equal to انٹی کوئیس ٹورک یہ بیلنس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈاؤنوڈ فورس ویٹ ہے اپوڈ فورس ٹی بائی تو دونے دوسرے کو بیلنس کریں گے تو و برابر ہے ٹی بائی پھر و کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایم جی یہ تو آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں mass into gravity اور ٹی بائی کا فارمولا ٹی سائن ٹیٹا ہوگا جو ابھی بتایا آپ کو اس تیوری سے جس طرح اپ آئی کا فارمولا ف سائن ٹیٹا ہوگا تو ٹی بائی کا فارمولا یہ vertical component ہے ٹی سائن ٹیٹا ہو جائے گا نہیں اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹی بائی اور بیٹ ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے یہ ٹی ایس کس کو بیلنس کرے گا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا اور ہو گیا کہ ٹی ایس کس کو بیلنس کرے گا تو یاد رہے کہ رسی ایک نہیں رسی کتنی دو ہیں اور دوسرا سفیر بھی ایک نہیں سفیر کتنے دو ہیں ایک سفیر سامنے بھی تو ہوگا جب دونوں سفیر ایک دوسرے سے دور اٹ جائیں گے تو ایک سفیر اس طرح پہ دوسرا کیوں دور اٹ ہے کیونکہ دونوں پہ چارج آ گیا دونوں پہ ہم نے سیم چارج پیر کیا پوزیٹیو پوزیٹیو پرس کر لیں اس پہ بھی پوزیٹیو چارج ہے اور اس پہ بھی پوزیٹیو چارج ہے تو یہ ٹی ایس کامپولینٹ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے لیکن یہ جو دفع کی قوت ہے پوزیٹیو پوزیٹیو پہ لگائے گا وہ الیکٹر فورس اس کی ریکشن کس طرف ہوگی اس جانیب ہوگی اس کا مطلب ہے ٹی ایس کس کے ساتھ بیلنس ہو جائے گا پتا چل گیا کس کے ساتھ بیلنس ہوگا ٹی ایس ایف کے ساتھ وہ جو الیکٹر فورس اس کے ساتھ بیلنس ہو جائے گا دونوں سفیرز کے پر چارج پھر ہونے کے بعد ظاہر ہوگی جب دونوں چارجز دونوں سفیرز پہ چارج آئے گا دونوں ایک دوسرے اسے دور اٹھیں گے فورس اور ریپلجن عمل کرے گی تو فورس اور ریپلجن چاہتی ہے کہ دور اٹھ جائیں اور ٹی ایکس کامپولینٹ چاہتا ہے قریب ہو جائیں نہیں سمجھے بات کو تو دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر دیں گی فورس اوکے اب اتنی گفتگو کرنے کے بعد اب ہم جو کوشن کی طرف دوبارہ آئیں گے اب اس کو مٹانا پڑے گا ساری کہانی کو ٹھیک ہے اب آجائیں میں کوشن کی طرف دوبارہ اور اس کی لائے گناہ اب آپ کو بنانی پڑے گی یہ تو ہم نے بیسک پائنٹس ڈسکس کر لیا آپ سے تاکہ بعد میں پریشانی نہیں دیکھیں یہاں پر کیا ہے معاملہ ہے بھائی یہ تو تیہ ہو گیا سوال میں کہ دو ریشن کے دھاگیں سلک تریڈ ہیں اور دونوں کے دو انٹس کے ساتھ سیروں کے ساتھ دو سفیرز کو باندھ کے لٹکا دیا گیا ایک کومن پائنٹس ہے اچھا لٹک گئے دونوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے لیکن پھر اس کے بعد کیا کیا دونوں سفیرز پر چارج دیا گیا دیکھیں یہ سیچویشن ہے فرض کر لیں کہ یہ دو دھاگے ہیں اور یہاں پر دو میٹل سفیرز موجود نہیں کیا میٹل سفیرز یہاں پر یہاں پر ایک دونی آج کانٹیکٹ میں جیسی اسپور اس کو دونوں کو چار دیا جائے گا تو کیا ہوگا دونوں ایک دوسرے سے دور ہر جائیں گے سفیرز توجہ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے میں نظر آرہوں دونوں ایک دوسرے سے دور ہر جائیں نہیں یعنی یہ بیلنس ہوگی اس پر بھی پوزیٹیف چارج اس پر بھی پوزیٹیف چارج یہ بتانا ہے یہ کوششن ہے یہ ہی نہیں بھول لانا کہیں نہیں سمجھے پتا چلنا ہے کہ سب کچھ پتا چل گیا کوششن ہی بھول گیا یہ کوششن کیا تھا اچھا یہ دیکھو میں بھی یہ بھول گیا کہ سولف کرنا میں انہیں کتاب اٹھا لیا اس کے بعد دیکھیں ہم پر ڈائیگرام بنائی ہے صورتحال یہ ہے ڈائیگرام کے ذریعے کوششن کو سمجھنے کوشش کریں گے یہ کومن انڈ ہے زیادہ دور ہوگا ہے میرا خالی ہے کٹولا کریب کریں زیادہ ہی پھول سو پھول جل لگا دی اب صحیح ٹھیک ہے نا یہ سپورٹ ہے کومن پوائنٹ اور یہاں پر یہ ریشم کے دھاگیں ان کے ساتھ اس سفیرز کو باندھا گیا یہ سفیرز ہیں اور یہاں پہ سفیرز اوکی ہوا یہ کہ جو بھی چارج ہے پوزیٹیف چارج اس پہ بھی پوزیٹیف چارج اپلائے کیا گیا تو دونوں ایک دوسرے پر فورس اور ریپلجن لگائیں گے ایک دوسرے سے دور اٹ جائیں گے جب یہ دور اٹیں گے تو ان کا دمینی فاصلہ کتنا ہے دور اٹنے کے بعد دسٹنس بیٹوین چارجز یعنی سفیر کہنا چاہیے دسٹنس بیٹوین کیا سفیرز ہے تو چارج سفیر پر ہی تو ہے سفیرز کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے یا چارجز بھی کہ سکتے ہیں بھائی کی بات ٹونٹی پور سینٹی میٹر اچھا دھاگے کی جو لمبائی ہے وہ کتنی دیوئی ہیں لینٹ آف تھریڈ ٹونٹی سینٹی میٹر یہ لینٹ آف تھریڈ ہے اور یہ بھی لینٹ آف تھریڈ ہے یہ بھی ٹونٹی سینٹی میٹر ہے اور یہ تھریڈ کی لمبائی بھی کتنی ہے ٹونٹی سینٹی میٹر ہے اوکے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اور کوئی بات دونوں کے ماسس 0.18 تو اس کا وزن کس طرح عمل کرے گا بھائی نیچے کی طرح یہ جو ہے اس کا جو وزن ہے نیچے کی طرح عمل کرے گا اس و اور اس کا فارملا کیا ہوتا ہے ایم جی وہی معاملہ جو لیپ پر ہے وہی معاملہ سیدہ رائٹ پر ہوگا اس کا بھی وزن وہی ہے و is equal to ایم جی دونوں کا ویٹ سیم ہوگا کیونکہ دونوں کا ماس سیم ہے و is equal to ایم جی اوکے اب دیکھیں کیا ہوگا ہمیں کیا معلوم کرنا ہے کہ ان دونوں پر چارج کتنا ہے تو ہم مان نہیں ہے کہ اس پر چارج فرض کرنے کیوں ہے تو اس پر بھی چارج کی ہوئی ہوگا زہر سی بات ہے دونوں پر سیم چارج ہوگا اوکے صحیح اب دیکھیں کیا کریں گے آگے کولم لو سپا لانا پڑے گا کولم لو کے بغیر تو مسئلہ نہیں ہوگا تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے کولم سلو دونوں چارجز کے زمین فاصلہ بھی دیا بھائی 24 سنٹی میٹر تو انتظار کس چیز کا ہے پھر اپلائی کولم سلو لیکن بھائی اوزنگ کولم سلو پہ راستے میں کوئی مشکل آئے گی تو دیکھ لیں گے نپٹ لیں گے اسے بھائی اوزنگ سولوشن میں لیکھیں بھائی اوزنگ کولم کا قانون لگا رہے ہیں کم لگا رہے ہیں کیونکہ دونوں پر چارج ہے دونوں دوسرے کو دفع کر رہے ہیں فورس اور ریبلجن لگا رہے ہیں تو کولم کا قانون تو ہے ہی نہیں کے لیے تو دیکھیں کیا ہوگا ہے f is equal to کیا فاملہ ہوتا ہے کہ q1 q2 upon r سکوائر یاد رہے کہ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے ہمیں چارج معلوم کرنا ہے اوکے اور r کیا آپ کو r پتا ہے r تو ڈسٹین سے نہیں ہمیں نہیں فاصلہ 24 سنٹی میٹر تو وہ تم معلوم ہے تو r کی ویلیو کتنی دیو ہے 24 سنٹی میٹر اس کو آپ جانتے ہیں کہ میٹر میں تبدیل کریں گے تو ڈیوائیڈڈ بائی 100 ہو جائے گا تو یہ 0.24 میٹر بن جائے گا اوکے تو دیکھیں کیا ہوگا ابھی f is equal to k q1 کی جگہ q2 کی جگہ q2 کی جگہ اور کون رہ کی جگہ کیا ہے 0.24 جگہ تنگ ہو گئی کیا ہے 0.24 اور پر کون اس کے سکوائر اب دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں سے q q2 کی اس سے ملٹیپلہ ہو گا q2 اور 0.24 کے سکوائر کو ادھر فورس کے پاس بھیج دیجئے گا کس کو 0.24 کا جو سکوائر ہے اس کو آپ دوسری طرح بھیج دیں شفٹ کر دیں دوسری طرح تو دیکھیں کیا ہو جائے گا صحیح ہے بھائی یہاں تک ٹھیک ہے یہاں بھیج دی اس کو اس کو فیال مٹا دیتے ہیں پھر بعد ملٹیپلہ ہو گا 0.18 کے رام یہاں تو یہ فورس کے پاس آ جائے گا کیا 0.24 کا اسکوائر کیلکولیٹر نہیں ہے بھی ہوئے ہمارے پاس is equal to k اور q q سے ملٹیپلہ ہو کر کیا ہو جائے گا q اسکوائر سائیڈ چینج کر دیں کیونکہ میں تو q چاہیے تو اس کو لیپ پہ ہونا چاہیے سائیڈ چینج کریں تو q اسکوائر is equal to f ملٹیپلہ by 0.24 کا اسکوائر اب دیکھیں کیا ہوگا ہمیں q چاہیے q کو ادھر بھیج دیں ڈیوائیڈ میں چلا جائے گا زائیڈ سی بات ہے تو q اسکوائر is equal to f ملٹیپلہ 0.24 کا اسکوائر اپون میں یہ k ڈیوائیڈ میں چلا گیا اچھا k کی ویلیو کیا ہوتی ہے یاد ہے سب کو ڈیوائیڈ میں ڈیوائیڈ میں ڈیوائیڈ میں تو اسکی جگہ پھر کیا جائے گا تو q اسکوائر is equal to yes f ملٹیپلہ 0.25 اچھا آپ چاہیں تو 0.24 اسکوائر کو پہلے لکھ لیں کو بعد میں اسنا لکھنے میں کوئی ارچ نہیں 0.24 کا اسکوائر f کو بعد میں لکھ لیا اور اپون میں k کی جگہ کیا آگا 9 اسکوائر 9 آگا یہ اسکوائر پر چلا گیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے q اسکوائر is equal to جوانا یہ اپون کی لائن میں رہنا چاہیے اب دیکھیں آپ کو f نہیں پتا جب تک force پتا نہیں چلے گی تب تک کیوں معلوم نہیں ہو سکتا باقی اس کو تم نے کری لیں گے calculator style force کیسے نکال لیں گے f کون ہے یہ force ہے جو کہ دونوں charge ایک دوسرے پر اپلائی کر رہے ہیں اب آجائے یہ tension کا کھیل آپ شروع ہوگا یہ رسی ہے کے اندر زائر سی بات یہ کھچاؤ تو ہو گئی ہوگا اس میں tension ہوگا tension کی reaction کس طرف ہوگی اوپر کی طرف ہوگی that is tension آپ اس کو economic limit آ دونا یہ کون ہے tension اب tension کے دو component بن جائیں گے یہاں سے آپ ایک perpendicular کی رائے یہ سیدھا نیچے نہیں اب یہ جو انہیں ایک آئیسوس یہ ایک آئیسوس سیلس ٹرائنگل ہے کیونکہ یہ بھی ٹونٹی سینٹی میٹر ہے یہ بھی ٹونٹی سینٹی میٹر ہے اور یہ چوبیس سینٹی میٹر ہے تو یہ والی جو بڑی ٹرائنگل نظر آ رہی ہے آئیسوس ٹرائنگل یاد رکھے گا اب اس tension کے دو component بن گئے یہاں سے لے کر یہاں تک کون سا ہوگا بولیے شاہ باش ٹی ایکس اب یہ تو سیکھا آپ نے اور یہاں سے یہاں تک یہ والا کون سا ہوگا ٹی وائی ہوگا this is called vertical component نہیں سمجھے بات کو ٹی ایکس ہوگا اور دوسرا ٹی وائی component ہوگا یاد رہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے فورس معلوم کرنا ہے جو ٹی ایکس component اس کی reaction کس طرف ہے اس یعنی اور کیوں دونوں چارجز یعنی فرض کرنے وہ سینٹر مال لے تے یہ اس پر فورس اور repulsion لگا رہا ہے اس پر کس طرف اس طرف فورس اور repulsion اپلائے کرے گا دونوں ہی لگا رہے ہیں کسی ایک رکھ سے بات کرنی پڑے گی نا بھائی یہ اس پر لگا رہا ہے یہ بھی اس پر اتنیق فورس لگا رہا ہے تو دیکھیں ٹی ایکس کی direction اس طرف ہے یہ ٹی ایکس چاہتا ہے کہ ادھر آئے لیکن یہ اس طرف اس پر اس پر اس پر دفع کی قوت اس طرف لگا رہا ہے اس کو الیکٹر فورس کہتے ہیں what does it mean it means that this الیکٹر فورس is balanced with the horizontal component of tension سمجھ رہو بات کو یہ جو فورس ہے پلسی فورس یہ tension کے horizontal component کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی کیونکہ جب چیزیں بیلنس ہوتی ہیں left hand side force is equal to right hand side force upward force is equal to downward force یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اوکے یہ بات تو سمجھ میں آگئی اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ برابر ہے کس کے ٹی ایکس کے بعد روزے روشن کی طرح واضح تو اب یہاں ف کی جگہ کیا آ جائے گا ٹی ایکس آ جائے گا تو اب لکھیں گے put ف is equal to ٹی ایکس اور ٹی ایکس کا فارمولا کیا ہوتا ہے اب یہ بھی ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا ٹی کوس سیٹا اس لئے ہم نے پہلی نکٹا لیا تھا چیزوں کو تاکہ یہاں پریشانی نہیں ہو ف برابر ہے ٹی ایکس کے اور ٹی ایکس برابر ہے کس کے ٹی کوس ٹیٹا کے پھر سے دیکھو ف is equal to ٹی ایکس ٹی ایکس and ٹی ایکس is equal to ٹی کوس ٹیٹا یہ ڈائیکٹ پٹ کر دیں کہاں پر اس کی جگہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ایک ایک کر کے پٹ کر دیں پہلے ف کی جگہ ٹی ایکس آئے گا یہاں دیکھیں کیا ہو جائے گا q2 is equal to 0.24 کا اسکوائر multiply f کی جگہ آگیا ہے ٹی ایکس یہ تو ٹھیک ہے نا بھائی اور اپون میں کون ہے 9 ایکسپونینٹ 9 یہ ساتھ ساتھ چللا اس کو بلہ وجہ ہی رکھ دیں اب آخر میں پٹ کر دیں تو صحیح دیں تو چلیں کوئی بات نہیں دیکھیں یہ بھی ٹیکنک ہے ہم نے پہلے k کی ویلیو پٹ کر دیں اب اس کو ہر اسٹیپ میں لکھنا پڑے گا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس کو یہاں پٹ نہیں کرتے بلکہ solve کرتے کرتے آخر میں جا کے پٹ کرتے سکون کے ساتھ calculator استعمال کر کے جواب لے آتے ہیں ہر کوئی بات نہیں ٹی ایکس ٹی ایکس کا فارمولا کیا ہوتا ابھی باتا ہے ٹی کوئیے